عرفان آپ یہ بتائیے دیکھیں نا ورلڈ کپ سے پہلے ہی لاسٹ بہنچ ہے پاکستان کا تو آپ کو لگتا ہے تیاریوں کے لیے یہ سفیشنٹ تھا اور اس کے بعد ہم فلی پرپیرڈ ہوں گے ورلڈ کپ پہ جانے کے لیے آپ دیکھیں اگر آپ ساری ٹیموں کا اتنا ٹائٹ سکیجول ہوتا ہے کہ اسی میں سے آپ نے کچھ سکیزون کرنا ہوتا ہے کمپیٹیٹی پرکٹ کے لحاظ سے تو ٹھیک سا کہ انگلینڈ ورلڈ چیمپئن ہے ہم سے فائنل جیتا ہے لاسٹ ٹائم اور دنیا کی ٹی ٹوانٹی میں ون اف دا سٹرونگس سائٹ مانا جاتا ہے تو آپ سٹرونگ ٹیم کے ساتھ کھیل کے جب کسی کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو پرپیشن تو آپ کی اچھی ہوتی ہے بات وہ انشفورچینٹلی ویدر کی وجہ سے دو میچس نہیں ہو پائے اللہ کریں کہ آج کا میچ ہو جائے بات چار میچس ملتے تو میرا خیال ہے کہ اچھی تگڑی پرپیشن ہو جانی تھی دوسرا اپینین یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس وینیو پہ جس کنٹری میں آپ نے جا کی کھیلنا ہے ادھر آپ کو زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تو پاکستانی ٹیم آج میچ کھیل کے کل ٹریول کرے گی پرسو پہنچے گی ڈیٹس آپ کو پتہ ٹائمی کا تھوڑا فلکٹویشن ہے تو چار دنی کو پہلا میچ کھیلنا ہے تو دو تین دن کئی لوگوں کا ماننا کہ شاید سفیشنٹ نہیں ہے بٹ دیکھا جائے تو دنیا اسی طرح ہی ہے والو ہو رہی ہے تمام ٹیموں کے پاس بڑا کم ٹائم ہے پروفیشنل ہے سارے بینگ پروفیشنل آپ کو ہر کنڈیشن میں ہر طرح ریڈی رہنا ہے بٹ اگر یہ انگلینڈ کی سیریز نہ ہوتی تو شاید تھوڑا ارلی امریکہ چلے جاتے بٹ امریکہ کا ایک پارٹ ہے پھر دوسری لگ جو ہے سپر ایڈ کی وہ ویسٹ انڈیز میں ہونی ہے تو اب ساری ٹیموں کے لیے سب ایک طرح کی رولز میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر یہ چار میچ ملتے اور کمپلیٹ کھیلتے ہیں پلئر تو زیادہ اچھی پروپیشن گئے کیونکہ سٹرانگ کرکٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی دوسری گیم آتی ہے تو آپ زیادہ کفرٹیبل فیل کرتے ہو نیوزیلینڈ اور جو ہم نے آئیلینڈ کی یہ سیریز دیکھی اس میں لگا کہ آپ کرکٹ تو بہت اچھی ہوئی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوئی باٹ وہ اتنی سٹرانگ سائیڈ نہیں تھی تو سٹرانگ سائیڈ آپ کو زیادہ ٹاف ٹائم دیتی ہے آپ کی پروپیشن کو زیادہ انہائنس کرتی ہے تو میرا خیال ہے امران آن دے گیون سرکمسٹارسز یہ کچھ پوسیبل تھا جو پاکستانی بورڈ نے کیا لیکن اظہار اگر ٹھیک ہے چار میچ اس کو اگر ہم نکال بھی دیں اس کی بات ہم نہیں اگر کرتے تو اس سے پہلے کی پاکستان کی تیاری ورلڈ کپ کی پوری تھی کسی پہ انہائزار کر رہے تھے اس میں اس طرح ہے کہ ایپیل ایک فیکٹ ہے حقیقت ہے اور ایپیل جب چل رہا ہو تو جو انٹرنیشنل سائیڈز ہوتی ہیں ان کے جو مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ ایپیل میں انگیج ہوتے ہیں تو اس سینیریو میں آپ کے پاس جو ونڈو تھی پی ایس ایل کے بعد آپ کے پاس مارچ اپریل اور میں تھا جن کے ساتھ آپ ٹور کر سکتے ہو تو اس میں آپ نے نیوزیلینڈ کے ساتھ ٹور کیا اس کے بعد آئرلینڈ کے ساتھ ٹور کیا پھر انگلینڈ کے ساتھ نیوزیلینڈ پاکستان آئی آئرلینڈ کے پاس آپ گے کھیل تو کافی پریکٹس تو دی گی کھلاڑیوں کو تو اس میں ہم بورڈ کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اتنی اپرچونٹیز نہیں دی کچھ انفرچنیٹلی ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہی وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی جو پاکستان آئی آئرلینڈ بھی ایک اتنی سٹرونگ انٹرنیشنل ٹیم نہیں ہے انگلینڈ کی جو ساتھ ہے وہ تو بہت سٹرونگ ہے ترگری ساتھ ہے تو وہ ایک اچھی پرپریشن تھی بے شک کنڈیشنز اس طرح کے نہیں تھے اس طرح کے ورلڈ کپ میں ہوں گے لیکن جو انگلینڈ کے خلاف جسا ایفان نے بڑا رائٹلی پوائنٹ کیا کہ اگر آپ کی اپوزیشن سٹرونگ ہوگی تو آپ کو زیادہ بہتر پرپریشن ہو سکتے ہو آپ زیادہ آپ کی ٹیم ٹیسٹ ہوگی آپ کی بولنگ زیادہ ٹیسٹ ہوگی جب آپ بٹلر کو بولنگ کراؤ گے یا بروک کو بولنگ کراؤ گے یا اس قولیٹی کے پریس کو جانی بیسٹو کو بولنگ کراؤ گے تو آپ کی بولنگ زیادہ ٹیسٹ ہوگی اسی طرح اگر آپ کی کھلاڑی جوفرہ آرچر کو کھیلیں گے یا ٹوپلی کو کھیلیں گے جو کہ زیادہ بہترین بولنگ ہیں اس کمپیرٹو بولنگ لائن اپ یا عادل عشید ہے تو آپ کی بیٹنگ بھی زیادہ ٹیسٹ ہوگی تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی سیریز تھی لیکن انفرشنیٹلی ویدر کی نظر ہوگی ابھی بھی میں دعا کرنی چاہیے کہ جو آج کا میچ ہے وہ پورا کھیلا جائے اور ہمارے کھلاڑیوں کو ایک اچھا ٹرائ آٹ مل جائے بفور گیٹنگ انٹو دہ بیگ کمپیٹیشن اچھا عرفان جس طرح سے ٹیم مشکلات کا شکار ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بابر اور ریزوان کا جو اوپننگ کومبینیشن ہے اس کے توڑ کر غلطی کی گئی یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے عمران بڑا اس پہ بات کی جاری ہے میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے تین سال کے قریب دونوں نے اوپننگ کی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بٹس ان پیسیز میں آپ کو وکٹری ملی میں نے شاید ایک سٹیٹ پہلے بھی شیئر کیا تھا اور اکثر میں بتاتا ہوں کہ یہ دونوں جب اوپن کرتے تھے تو پاکستان کا ایوریٹ ٹوٹل وان شفٹی سکس نکلا اور یہ پاور پلے میں اگر آؤٹ نہیں ہوتے اور اگر یہ پاور پلے میں سے کوئی دونوں میں سے ایک آؤٹ ہو جاتا یا دونوں ہو جائے تو پاکستان کا ایوریٹ ٹوٹل جو تھا وان ففٹی تھری آیا یعنی کہ ان کے آؤٹ ہونے سے یا نہ ہونے سے ٹیم کے کوئی ٹوٹل میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا تو یہی مانا میرا تھا میں ہمیشہ اس کو اس طرح دوسرے انگل سے لیتا ہوں کہ آپ کی کسی پلے کی پرفارمنس اگر ایمپیکٹ کریٹ کر رہی ہے آپ کو وکٹری دلواری ہے تو ویلن گولڈ وہ پچاس سو سو رنس کوئی میٹر نہیں کرتے جس سے آپ کی ٹیم کو وکٹری نہ ملے کیا پاکستان نے اس تین ساڑھے تین سال کے ٹینیور میں کوئی وکٹری حاصل کی کوئی ٹائٹل آپ نے نام کیا کوئی ٹائٹل نہیں جیتا ہم نے صرف ایک ٹائی نیشن سیریز جیتی تھی نیوزیلینڈ کے اندر جو بنگلہ دیش و نیوزیلینڈ کا ورائٹ بیفور ٹو سازن ٹوٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے پہلے تھا تو جب آپ کو ٹائٹل نہیں جیت پا رہے کوئی آپ کو ایسی خاصی وکٹری نہیں مل پا رہی بڑ آپ کو یہ نظر آ رہے کہ پرسنان مائلسٹون تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ رینکنگ میں دونوں کبھی ون پہ ہوتا ہے کوئی ٹو پہ ہوتا ہے یا ٹری پہ ہوتا ہے ٹاپ ٹی میں دونوں تو اس کا پاکستانی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ اچھا ڈسکن تھا ایک ٹرائی کی گئی بڑ یہ کئی نہ کئی ان لڑکوں پہ بھی رسپونسیبیلیٹی آتی ہے آپ دیکھیں نا سائم کو کتنی گولڈن اپورچنیٹی ملی کہ اتنا پریشر پیٹ ہوا ان دونوں کے اوپر بھی کہ ان کو اپنا پیر چھوڑنا پڑا بابر کپتان تھے ان کو تین پی آنا پڑا بلکو بٹ ان فورچین ایٹی جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں پلئرز جو ہیں وہ کئی دفعہ اپورچنیٹی کو گراب نہیں کرتے بلکو آپ نے پوائنٹ چھوڑا ہے